اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دس سیکنڈ کے اندر کیسے اپنی تصویر کا بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اس کا بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں بس کے ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے جگہ دوسرا کوئی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں تو یہ سب ہم ایک اے آئی ٹول کی مدد سے کریں گے جو بالکل فری ہے اور کوئی بھی نون پروفیشنل بندہ اس کو بہ آسانی کر سکتا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو میرے یہ تین سٹیپ فالو کرنے پڑیں گے نمبر ایک آپ نے ریموو پی جی اے آئی ویب سائٹ کھولنی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو یہ آپ کو اس طرح کا ایک انٹر فیس نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنی وہ ایمیج اپلوڈ کرنی ہے جس کا آپ بیک گراؤنڈ تبدیل کرنا چاہتے ہو یا ریموو کرنا چاہتے ہو تو یہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی جوئیس تصویر کا بھی بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ اے آئی ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کا بیک گراؤنڈ بلکل ریموو کر دیا ہے اگر آپ نے سمپلی ویڈاوڈ بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو اس پہ کلک کر دیجئے گا اگر آپ نے کوئی اور بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے لگانا ہے تو اس کے لئے آپ ایڈ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ بیک گراؤنڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ دکھانا شروع کر دے گا تو اس میں جو آپ نے لگانا ہو اس کو سلیکٹ کر لیں گے سمپلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پکچر کا بیک گراؤنڈ تبدیل کر دے گا اس کے علاوہ اس میں دوسری آپشن کلر کی موجود ہے کہ اگر آپ کلر دینا چاہے ہو بیک گراؤنڈ پہ تو وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس اے آئی ٹول میں بلر کی آپشن بھی موجود ہے کہ اگر آپ اپنی پکچر کا بیک گراؤنڈ بلر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سمپلی بلر پہ جانا ہے اس کو ایکٹیو کرنا ہے اب یہ بلر آپ کی اریجنل ایمیج پہ کرے گا تو یہ بلر کا سائز ہے زیادہ اگر آپ نے کم بلر کرنا ہو تو اس کو ڈیکریز کر جائے گا اگر زیادہ بلر کرنا ہو تو اس کو انکریز کر دیجئے گا تو جتنا آپ نے بلر کرنا ہے وہ کرنے کے بعد ڈن کریں اور اس کو ڈاؤنڈ لوڈ کر لیں ڈاؤنڈ لوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایمیج کا کلر اس نے بلر کر دیا ہے اسی طرح آپ اس کو اس کا بیک گراؤنڈ ریموو بھی کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اور بلر بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا شکریہ